نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بیکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مکل ستیجہ اور اس وقت ہم موجود ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل ہسپتال کے مرچری ہاؤس میں جہاں پر آپ کو بتا دیکھ بہت ہی دوخد خبر سامنے آ رہی ہے ایک تیس سال کا ارجن جس کی آج سوبے اچانک سے جو ہے تبیت خراب ہو جاتی ہے اور پریوار کے تمام لوگ جو ہے اسپتال جاتے ہیں اس کا علاج کروانے کے لیے چیک اپ کروانے کے لیے لیکن یہاں پر پوچھ کر جہاں ڈاکٹر پوچھ مٹم نہ ہو ارجن کا کیونکہ اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا کوئی ایکسینٹ نہیں ہوا تھا کوئی مارپیٹ نہیں ہوئی تھی اچانک سے اس کی تبیت بگڑی تھی اور تبیت بگڑنے کے کارن جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے انکی پریوار کے تمام لوگیں چاہتے ہیں کہ ارجن کا پوچھ مٹم نہ کیا جاتے ہیں لیکن اسپتال میں جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے پرچی پر لکھ کر دیا ہے کہ ارجن کا پوچھ مٹم کیا جائے گا اچانک سے جو ہے ارجن آج سوبے جب چھ ساڑے چ بجے اٹھتا ہے تو اس کو کافی پسینے آ رہے ہوتی ہیں تبیت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے چھاتی میں درد ہوتا ہے اس کے کارن جو اس کو اسپتال میں لے کر آیا جاتا ہے لیکن یہاں پر پوچھ سے ہی جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس کو مرت گوشید کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک پرچی پر جو ہے لکھ کر دے دیتے ہیں کہ ارجن کی جو ہے موت ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے اس کا پوچھ مٹم جو ہے کرنال کے کلپنا چالا میڈیکل اسپتال کے مرچری ہاؤس میں کیا جائے گا اور اس کے بعد پریوار کے سبی لوگ جو ہے آپ پر موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے فلال پوشٹ مارٹم کروانے کے لیے جو ہے منہ کر دیتے ہیں لانگ کی ڈاکٹر کی اور سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ پوشٹ مارٹم جو ہے ارجن کا کروائے جائے اس کے بعد جو ہے کارنوں کا پتہ چل پائے گا لیکن پریوار کے تمام لوگ جو ہے اس چیز کو منہ کر رہے ہیں لانگ کی پولیس میں جو ہے جانکاری دے دی گئی ہے پولیس جو ہے کچھ دیر میں یہاں پر موقع پر پہنچے کی موت ہو جاتی ہے تین بھائی ہیں ارجن کے ابھی کچھ ہی مہینے پہلے جو ہے بتایا جائے کہ ارجن کی شادی ہوئی تھی لگ بگ چھ مہینے کے اس پاس جو ہے شادی کو ہوئے تھے اور آپ کو بتا دے کہ تیس سال ارجن کی عمر ہے سب سے بڑا بھائی جو ہے ارجن تھا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فلال پریوار میں جو ہے جو ہے بزرگ ماتا پتا بھی ہیں جو کی فلال کافی جو ہے روتے ہوئے نظر جر رہے ہیں کافی پورے پریوار میں جو ہے ماتم کا محول ضرور رہے ہیں لانگ کی اب پول جو ہے کچھ ہی دیر میں یہاں پر موقع پر پہنچے گے لیکن پریوار پر جو ہے دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے جائے پورا پریوار جائے یہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے اور پریوار کے لوگوں سے جائے باتشیت کرنے کو جروع کریں گے ہماری آپ سب سے پیل جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ ہے زیادہ شیئر جروع کریں پورا پریوار جو ہے یہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے اور فلال پریوار جو ہے صرف ا ڈیکی مانگ کر رہے گی ارجون کا جو ہے پوش مارٹم نہ کروایا جائے اور یہاں پر جو ہے فلال ڈاکٹر نے جو ہے پرچی پر لکھ کر دیا ہے پریوار کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں انسے ہم باتشیت کریں گے ماری آپ سب سے اپیل جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ ہے زیادہ شیئر جروع کریں یہ تو صبح ساڑھے چھے بجے کے لگ بک کی بات ہے اس کو درد اولٹی بغیرہ بھی ہے پر ہم اس کو یہاں پہ لے گا ہے وہاں پہ تو مرد گوشت کر جیا تھا جو ڈاکٹر بلایا اپنی تسلی کے لیے لے گا ہے جی اب مارد ریکویسٹ ہی ہے جی اس کی چیرہ پھاری کوئی نہ ہویا جی ہم وہ سمارٹم نہیں چاہتے تو یہ تو اچانک سے موت ہوئی ہے پہلا کوئی سے بیماری نہیں ہے تو کہا آپ نے ڈوکٹر کو کی نہیں کرنا ہم نے ہم نے کیا کیا ہے تو کیا کہا رہے ہیں تو بات رہے ہیں عرjun کی شادیہ بھی ہوئی تھا 100 ڈائیم پہلے یہ تو وہی بچے نہیں ہے اور سب سے بڑا تھا ارجن سب سے بڑا ہے جو تیس سال عمر ہے تین بھائی ہے کوئی تین بھائی ہے جو چھوٹے ہیں تو فیلال ارجن جو ہے سب سے بڑا تھا اور تیس سال اس کی عمر تھی اور اچانک سے جو ہے بیماری کے کارن جو ہے یعنی اچانک صوبے جب اٹھتا ہے تو پسینے آتے ہیں اور چھاتی میں جو اس کے درد ہوتا ہے اس کے بعد پریبار کے سب ہی لوگ جو ہیں اسپتال لے کر آتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ڈاکٹروں سے مرد گوشت کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پریبار والوں کو جو ہے بوش مارٹم کروانے کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پریبار کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے منہ کرتے ہوں نظر آ رہے ہیں ان کے بھائی بھی آپ موجود ہیں ان سے بھی ہم باتشیت کریں گے ہماری آپ سب سے پھل جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا آپ زیادہ زیادہ شیئر جو کریں ہمیں نہیں پتا تھا جیو پوسٹ بارٹم کے لیے بول لے گا ہم نے تو اتنا مار کو جب میرا بھائی بچے اور سی سلامت گھر جائے ہمارزن سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا ہسپٹال کے اندر بھائی بیٹھ بھی ہے مگر اب جب اندر گن جائے ہوتی ہے بھائی جاتا ہے ٹھیک ہے جب ہم ہستوال میں آیا چابلہ میں اس میں بھی دکھوا ہے جو تو انہوں نے شدہ یہ بول دیا کہ اس کا پوسٹ بارٹم ہوگا کہ میرا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جیر کھایا ہے یا فانس ہی لاہ کے مارا ہے یا کسی نے چپکو بار کے مارا ہے یا کسی نے ڈھککا مار کے ڈھککا دیوال سے مارا ہے کیا موت کا قارن کیا ہے موت کا قارن یہ ہے میرے بھائی کے دکھت ہے یہاں پر سینے کے اندر تو اس کے درد اٹھا تھا درد اٹھا تھا تو دو بھائی تین بھائی ہم نے ڈکٹر کو بھی دکھا لیا ہے یہاں پر اٹھا سون بھی کروا لیا ہم نے تو کوئی دکھت نہیں دکھایا ڈکٹر نے منہ کرتی کوئی دکھت نہیں ہے آج رات کو گئیتے سوہا بھائی سوبر 6 بجے اٹھا تھا تو گئیتے اس کے درد پسین ڈکٹر کو بھائی بھائی بھولا کہ اس کے نلے ہیں وہ دکھوالے پہلے وہ دکھا لیتے ہیں شادی شدہ بھائی دکھا ٹھائی کو بچہ نہیں میرے بھائی کیا شادی کو بھی شادی کو تو یہ دیکھو زیادہ دنیا ہے چار اے چھے مینیں چلی ساتھیں بات بے معیاری چلی گیا بہتر بھی کوئی بیماری کیسا تھا جب ایک کہا لے گیا ہے تو کسی خواب بھائی کیا ہے تو کیا بولی ڈکٹر کو دکھایا تھا میں نے ڈکٹر نے گی دیکھا دیکھا ہے میں نے ڈکٹر نے جواب دیدے تھے وہاں پر میں نے آ پر ہسپٹیل لے گیا ہے کیا باتہ ہے موسیقی 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 موسیقی